آپ کو بتائیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پیش قتمی جاری ہے پاکستانی کرنسی گراوٹ کا شکار ہے ڈالر مسلسل تگرا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے آٹھائیس پیسے اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو آٹھ روپے پیچانوے پیسے میں فروغ ہونے لگا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پیش قتمی جاری ہے پاکستانی کرنسی گراوٹ کا شکار ڈالر مسلسل تگرا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے آٹھائیس پیسے اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو آٹھ روپے پیچانوے پیسے میں فروغ اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پیش قتمی جاری ہے پاکستانی کرنسی گراوٹ کا شکار ہے ڈالر مسلسل تگرا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے آٹھائیس پیسے اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو آٹھ روپے پیچانوے پیسے میں فروغ اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پیش قتمی جاری ہے پاکستانی کرنسی گرابٹ کا شکار ہے ڈالر مسلسل تگڑا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ اٹھائیس پیسے اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو آٹھ روپے پچانوی پیسے میں برو پاکستان کے گریلیس سے نکلنے کے امکانہ فروشن ایف ایٹی ایف میں پاکستان کی تاریخ ساس کامیابی کا امکان فیٹر بلند اجلاس پاکستان کو گریلیس میں رکھنے کی مخالفت کر سکتا ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آج پاکستان کو گریلیس سے نکالنے کے لیے طریقے کار کی منصوری دی جا سکتی ہے پاکستان کو جون کے آخری حفظے میں کارکرد کی ریپورٹ پیش کرنا ہوگی ایف ایٹی ایف کا وف آن سائٹ جارزہ کے لیے پاکستان آئی کا فیٹر کی آن لائن سائٹ جولائی کے آخری حفظے میں پاکستان آ سکتی ہے ذرائع کے مطابق فیٹر بلند اجلاس پاکستان میں تمام متلکہ اداروں کا دورہ کرے گی بلند میں فیٹر بلند اجلاس میں پاکستان کی تاریخ پاکستان نے تمام ستائیس اہداف پر عمل دراہت کر لیا پاکستان نے انصدادیں منی لانٹرنگ کے لیے تمام اہداف حاصل کر لیے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے گریلی سے نکلنے کے مکانات روشن ایف ایٹی ایف میں پاکستان کی تاریخ ساس کامیابی کا امکان فیٹر بلند اجلاس پاکستان کو گریلی میں رکھنے کی مخالفت کر سکتا ہے آج پاکستان کو گریلی سے نکالنے کے لیے طریقے کار کی منصوری دی جا سکتی ہے پاکستان کو جون کے آخری ہفتے میں کارکرد کی ریپورٹ پیش کرنا ہوگی ایف ایٹی ایف کا وقت آن سائٹ جائزے کے لیے پاکستان آئے گا فیٹر ایف کی آن سائٹ ٹیم جولائی کے آخری ہفتے پاکستان آ سکتی ہے فیٹر ایف ٹیم پاکستان میں تمام متلکہ اداروں کا دورہ کرے گی پلند میں فیٹر ایف اشلاف میں پاکستان کی تاریخ پاکستان کے تمام ستائے سداف میں سے عمل درامت کر لیا گیا پاکستان نے انزداد منی لانڈرنگ کے لیے تمام اہداف حاصل کر لیے پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکال دیا گیا شہباز گل کا دعویہ امران خان کی خصوصی توجہ سے ٹیم نے وہ کام کر کے دکھایا جو پہلے کسی نے نہیں کیا چاند دن پہلے ہی کہا تھا کہ ایرسو اس کی کریڈٹ کا لینے کی پوری کوشش کریں گے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکال دیا گیا ہے شہباز گل کا دعویہ امران خان کی خصوصی توجہ سے ٹیم نے وہ کام کر دکھایا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا چاند دن پہلے ہی کہا تھا کہ ایرسو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکال دیا گیا شہباز گل کا دعویہ امران خان کی خصوصی توجہ نے ٹیم نے وہ کام کر دکھایا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا چند دن پہلے ہی کہا تھا کہ ایف ایٹی ایف کا اجلاس بلند میں جاری ہے ایف ایٹی ایف آج رات اجلاس ختم ہونے کے بعد بیان جاری کرے گا نتائش یا قیاس سرائی فرم اپنی ریپورٹنگ سے گریس کیا جانا چاہیے معاملے پر کل صبح دفتر قواجہ میں میٹیا بریفنگ دی جائے گی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ایف ایٹی ایف کا اجلاس بلند میں جاری ہے ہینا ربانی کھر نے کہا کہ ایف ایٹی ایف آج رات اجلاس ختم ہونے کے بعد بیان جاری کرے گا نتائش یا قیاس سرائی فرم اپنی ریپورٹنگ سے گریس کیا جانا چاہیے پی ٹی آئی رہنما علی زہدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو برای راست دی چلیں جو مرتضہ وحاب صاحب یہاں اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور باقی ڈی سی اور یہ سیند حکومت کے اندر ہوا تھا وہ خود ہی اس کے اوپر اتناعات اٹھا رہے تھے اور وہ کبھی ادھر بیٹھ رہے تھے کبھی ادھر بیٹھ رہے تھے اور مراد علی شاہ صاحب نے وہاں پہ بھی کہا کہ جی اپنی تو وہ ایک ایک میجورٹی سی ایمز کا ساتھ ملا کے فیصلہ ہوا سی سی آئی میں کے سینسز ہونا ہے اور حسد عمر صاحب نے اس کے بعد اس پہ بڑا کام بھی کیا اور اس کو بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ٹرانسپیرنٹ کرنے کی بات کی اور اس سال ہونا تھا اور وہ جس طرح سپیڈ میں جو ٹیکنالوجی کی لالت ہے اس پہ بڑی تیز طریقے سے اور سستے طریقے سے ہونا تھا ہاں ارسلان صحیح کہہ رہا ہے بجٹ بھی اس کے آپ نے اپروف کیا تھا اب وہ کیا ہوگی ہے سینسز اور اس کے بغیر آپ نے پورے شہر میں ڈیلیمنٹیشن کیسے کر دی اس کے بغیر آپ لوکل باڈی الیکشن کیسے راؤنس کر دیے جو سپریم کورٹ نے لوکل باڈیز کی بات آگئی تو جو سپریم کورٹ نے احکامات دیئے ہیں سندھ حکومت کو قانون ٹھیک کرنے کے اس میں لکھا ہے سندھ گورنمنٹ اس سپریم کورٹ ڈائریکٹس ایڈوائز کا لفظ نہیں ہے مشورہ نہیں دیا ڈائریکٹ کیا ہے یعنی کہ حکم دیا ہے کہ ایک سوچہ وان فورٹی اے کے تحت جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ ہونی چاہیے وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا وہ سپیشل کمیٹی بنی ہے پتہ نہیں اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ابھی فردوس بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی دو تین افزے سے میٹنگ نہیں ہوئی اس کی اور یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں پھر ایمکیوں مالوں سے پوچھتا ہوں کہ سینسز نہیں ہوا اور میں ایک بات بڑی دور سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میرا تیسرا ٹوپک ہے میں جر سے آ جاؤں یہاں سے جی شروع ہوا بلاوہ لاؤس سے انگلیش میڈیم لانگ مارچ بہنگائی کے خلاف جس میں کوئی تین سو تو ایس ایس یو کے وہ لوگ لے گا ساتھ اپنے سارے وزراء اور یہ وہ سی ایم بی کنٹینر پہ بشو بی کنٹینر پہ سارے ڈی سیز کو ملا کے مختیار کار یہ وہ سارے سندھ کے سارے کہاں جا رہے تھے جی اسلام آباد پکنک بنانے اور کیوں جا رہے تھے کام پہ ٹانگ نہیں مان جا کے ان کی ایک ہی چیز رہ گئی اس کی طرح اربو روپے کردو روپے کرد کر کے وہ جا کیوں رہے تھے وہ کیا تھا مہنگائی مارچ وہ جو ٹرک پہ چڑے رہتے تھے مریم اور وہ جو بی سی ایم بن گیا ہے پی ٹی ایڈنمالی زہدی پریس کانفرنس کرے تھے انہوں نے کہا کہ گریلیس میں پاکستان کو انہوں نے ڈالا تھا ہم نے نکالا ہے کل کراچے کی عوام نے ایم کی ایم کی سیاست کو مصرد کر دیا امران خان نے کہا کہ کرائم منسٹر اور ان کے بدماشوں نے منی اور کرپشن بچانے کے لیے ہدکنٹے استعمال کیے ہیں اپورٹڈ حکومت میں گوان اور تفتیش کاروں کی اچانک موت پر سوال اٹھیں گے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ امران خان نے کہا کرائم منسٹر اور ان کے بدماشوں نے منی لانٹرنگ اور کرپشن بچانے کے لیے ہدکنٹے استعمال کیے ہیں اپورٹڈ حکومت میں گوہاں اور تفتیش کاروں کی اچانک موت پر سوال اٹھیں گے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ امران خان نے کہا کرائم منسٹر اور ان کے بدماشوں نے منی لانٹرنگ اور کرپشن بچانے کے لیے ہدکنٹے استعمال کے اپورٹڈ حکومت میں گوہاں اور تفتیش کاروں کی اچانک موت پر سوال اٹھیں گے سابق وسیر داقلہ شیخ رشید نے کہا کہ موشی تباہی کا سہرہ امپورٹڈ حکومت کیس سر جاتا ہے امریکی سفیر آ چکا ہے اور چینی سفیر جا چکے ہیں جس دن ان کے کیس ختم ہو گئے یہ الیکشن کی طرف جائیں گے ایک درجن جماعتیں عوام کی نظروں سے گر گئی ہیں ایک درجن پارٹیاں اپنی سیاسی قبر خود کھوڑ رہی ہیں اکیلا امران خان عوام کے دلوں پر چھاہ گیا ہے لندن خفیہ معایدے کے تحت نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے امپورٹڈ حکومت مفاد پرسوں کا دوسرا نام ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ سابق وسیر داقلہ شیخ رشید نے کہا معاشی تباہی کا سہرہ امپورٹڈ حکومت کے سر جاتا ہے امریکی سفیر آ چکا ہے اور چینی سفیر جا چکے ہیں جس دن ان کے کیس ختم ہو گئے یہ الیکشن کی طرف جائیں گے ایک درجن جماعتیں عوام کی نظر سے گر گئی ہیں ایک درجن پارٹیاں اپنی سیاسی قبر خود کھوٹ رہی ہیں اکیلہ امران خان عوام کے دلوں پر چھا گیا ہے لندن خفیہ معایدے کے تحت نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے امپورٹڈ حکومت مفاد پرسوں کا دوسرا نام ہے وسیر اطلاعات مریم اورنگ سیپ نے کہا کہ امران خان کے مہگائی کی لگائی آگ بچائیں گے امران خان خود بنی گالا میں چھپ کر عوام کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں امران خان عوام کو اعتجاج کی کال نہ دیں اپنی نالائکی اور ناہلی کا مہتم کریں امران خان معاشی تباہی کی ذمہ داری کا اعتراف کر کے معافی مانگیں عوام ناہل کے ساتھ نہیں نکلتے آئین شکنوں کی کال پر کوئی نہیں نکلتا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگ سیپ نے کہا امران خان کے مہگائی کی لگائی آگ بچائیں گے امران خان خود بنی گالا میں چھپ کر عوام کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں امران خان عوام کو اعتجاج کی کال نہ دیں اپنی نالائکی اور ناہلائکی کا ماتم نہ کریں امران خان معاشی تباہی کی ذمہ داری کا اعتراف کر کے معافی مانگیں لاہور میں چکی کا آٹا 3 روپے کلو مہگا کر دیا گیا چکی کا آٹا 98 روپے کلو فروغ ہونے لگا آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ناگسیر ہو چکا ہے مہگائی کے آفٹر شاکس آ چکے ہیں چکی مالکہ نے آٹا مہگا کر دیا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں چکی کا آٹا 3 روپے کلو مہگا کر دیا گیا چکی کا آٹا 98 روپے کلو میں فروغ ہونے لگا آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ناگسیر ہو چکا ہے مہگائی کے آفٹر شاکس اور چکی مالکہ نے آٹا مہگا کر دیا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں چکی کا آٹا 3 روپے کلو مہگا کر دیا گیا چکی کا آٹا 98 روپے کلو میں فروغ ہونے لگا آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ناگسیر ہو چکا ہے مہگائی کے آفٹر شاکس چکی مالکہ نے آٹا مہگا کر دیا چیرمن صادق سنجرانی کی زیر صدار سینٹ کا اجلاس وسترہ کہاں خائف ہو گئے یہ کس ملک میں پائے جاتے ہیں شہزاد وسیم نے کہا کہ چیرمن صاحب کیا ہم دیواروں سے باتیں کریں گے یہ پارلیمنٹ کے لئے شرمناہ مقام ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ چیرمن صادق سنجرانی کی زیر صدار سینٹ کا اجلاس وسترہ کہاں خائف ہو گئے یہ کس ملک میں پائے جاتے ہیں شہزاد وسیم نے کہا چیرمن صاحب کیا ہم دیواروں سے باتیں کریں گے اسلامباد میں یہ پارلیمنٹ کے لئے شرمناہ مقام ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ چیرمن صادق سنجرانی کی زیر صدار سینٹ کا اجلاس وسترہ کہاں خائف ہو گئے یہ کس ملک میں پائے جاتے ہیں شہزاد وسیم نے کہا کہ چیرمن صاحب کیا ہم دیواروں سے باتیں کریں گے یہ پارلیمنٹ کے لئے شرمناہ مقام ہے انڈونیشیا سے خردنی تیل کی درامت کا معاملہ وزیر آسم سے وسیر سنت و پیداوار مرتضی محمود کی مراقات ہوئی مرتضی محمود کا خردنی تیل کے لیے ذاتی خرش پر انڈونیشیا کافل ستائش ہے پر وقت درامت سے خردنی تیل کے متوقع بہران کا صدباب ہوا ہے وزیر آسم شہباز شریف نے کہا کہ خردنی تیل کے کارگو کی آمد سے قیمتوں میں کمی ہوگی انڈونیشیا سے پاکستان کو دھائی لاکھ میٹرک ٹن خردنی تیل مل رہا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائے کہ انڈونیشیا سے خردنی تیل کی درامت کا معاملہ وزیر آسم سے وزیر سنت و پیداوار اور مرتضی محمود کی مراقات مرتضی محمود کا خردنی تیل کے لیے ذاتی خرش پر انڈونیشیا کافل ستائش ہے بروقت درامت سے خردنی تیل کے متوقع بہران کا صدباب ہوا خردنی تیل کے کارگو کی آمد سے قیمتوں میں کمی ہوگی انڈونیشیا سے پاکستان کو دھائی لاکھ ٹن خردنی تیل مل رہا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں توفانی بارشیں توفانی بارشوں اور آنتھی سے حادثہ تیرہ افراد جان پھک ہو گئے لاہور میں چھت گرنے سے پانچ افراد کی جان کی باسی ہار گئے سرائیہ لنگیر کا اور نہر میں گرنے سے دو سالہ بچے سمیت چھے افراد جان پھک ہو گئے حادثہ توفانی ہوا اور موصلہ دھار بارش کے باعث پیش آیا قصور میں کوٹ رادہ کیشن میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت چار افراد زخمی ہو گئے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں توفانی بارشیں توفانی بارشوں اور اندھی سے حادثہ تیرہ افراد جان پھک ہو گئے لاہور میں چھت گرنے سے پانچ افراد جان کی باسی ہار گئے سرائیہ لنگیر کا اور نہر میں گرنے سے دو سالہ بچے سمیت چھے افراد جان پھک ہو گئے حادثہ توفانی ہوا اور موصلہ دھار بارش کے باعث پیش آیا قصور میں کوٹ رادہ کیشن میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت چار افراد زخمی ہو گئے ملک مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں اور اندھی سے حادثہ تیرہ جانیں نکلنی لاہور میں دیوار کرنے کا واقعہ کاہنہ میں پیش آیا پولیس کے مطابق شبیر احمد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چھت پر سویا ہوا تھا کہ ہمسائے کی دیوار آن کری چار افراد ہسپتال منتقل ہونے کے دوران راستے میں ہی دم توڑ گئے جبکہ مسرد پی بی ہسپتال پہنچ کر خالی کے حقیقی سے جا ملی سولہ سالہ بلال ہسپتال میں تحال زیر علاج ہے سرائے علمکیر میں کار رہن میں گرنے سے دو سالہ بچے سمیت چھ افراد جان کی واضحار گئے اسلامباد میں جولہ گرنے سے چار سالہ بچے سمیت دو افراد دم توڑ گئے ملک کے بیشتر علاقوں میں پری مانسن بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارش ہے لاہور اور گجرہ والا میں جلتھل ایک ہو گیا راولپنڈی میں تیز بارش کے ساتھ یالہواری بھی ہوئی مری گریہ بلہ کوٹ اور راولہ کوٹ اور پاک میں بھی مینا پرسا ہے اپنی آوالی میں جھنگ قائد آباد میں موصلہ دھار بارش ہوئی سبتر آباد اور ٹوبا ٹیک سنگ میں بھی بارش سے موسم خوشکبار ہو گیا جنگ چینیوٹ اور گردو نواح میں بھی بادل کھل کر برسے بارش سے موسم خوشکبار ہو گیا مددد فیڈر سٹریپ ہونے سے بشلی غائب ہو گئی ملک کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارش برسی ہے اور لاہور اور گجرہ والا میں جلتھل ایک ہو گیا راولپنڈی میں تیز بارش کے ساتھ یالہ پاری ہوئی مری گریہ بلہ کوٹ راولہ کوٹ اور باپ میں بھی می پرسا میاں پاری جنگ قائدہ بات میں بھی موصلہ دھار بارش ہوئی سبتر ابان ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی بارش اور ٹھنڈی ہواوں نے موسم سہانہ پھنا دیا جنگ چینیوٹ اور گردو نواح میں صبح و صویرے بادل کھل کر برسے رپورٹس کے مطابق لاہور راولپنڈی اور گجرہ والا سمیر پنجاب کے دیکھر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں باران رحمت سے موسم خوشکبار ہو گیا کہیں یلکی اور کہیں تیز بارش نے موسم کو حسین بنا دیا موسم کا حل بتانے والوں کے مطابق آج پنجاب اور خیبر پکسونخواہ کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی بارش کا امکان ہے مہت میں موسمیات کے مطابق پری موسم کا سلسلہ تیز جون تک جاری رہنے کا امکان ہے لاہور شہر ابرے رحمت کے برسنے سے موسم خوشکبار ہو گیا شہر میں ہونے والی موصلہ دھار بارش سے گلی محلوں کے اندر بارش کا پانی ندی نانوں کا منصر پیش کر رہا ہے اور بارش کے باعث وشلی کی بڑی تعداد میں فیڈر سٹریپ کر چکے ہیں مزید موسم کی کیا صورتحال ہے اس پر مزید تفصیلات جانتے ہی اپنے نمائدے عبیت خان سے جی عبیت خان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا عبیت خان سے موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق آئندہ چوبک گھنٹوں کے داران بھی اسی طرح سے جو ابرے رحمت ہے وہ برسے گا اور بارش کے برسنے سے جہاں پر موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے اور شہریوں کے چہرے جو ہیں وہ کھلوک ہیں تو وہیں دوسری جانب لاہور شہر کی جتنی بھی شہرائیں ہیں اور سیلاوہ گلی چورائیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں اور خاص کر اگر شہر کی آبادی کی بات کی جائے تو اندر جو گلیاں ہیں وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دو سے دھائی پک جو پانی ہے وہ موضوع دکھائی دے رہا ہے جبکہ موسمیات نے یہ ہائی الارٹ فری مونسون بارشوں کا سلسلہ جو شروع ہونا تھا اس کا بقاعدہ طور سے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو یہ سلسلہ ہے یہ تقریباً چار روز تک جادی رہے گا مگر اس کے علاوہ کوئی ایسا انتظامات حکومت ہے وقت کی جانب سے نہیں کیا گیا کہ جس کے باعث کہا جا سکے کہ گلی چوروہاں سے پانی نکالنے کے لیے فیل پور اقدامات کیا جا سکے جس سے نہ صرف جب یہ پانی کھڑا ہوتا ہے بلکہ اس سے نہ صرف کاروباری مراکج ہواں وہ متاثر ہوتے ہیں یہ تقریباً جو ہے نا آٹھ دس کے انتے تک یہ پانی نہیں نکلے گا بھی دس منٹ بارش ہوئی ہے تو پھر یہ دو ڈائی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے اور یہ کاروباری علاق کو بند کر دیتا ہے ہم دکانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی گاک نہیں آرہا پانی سے گزر کے کون آئے اور یہ شام پانچ چھ بجے سے پہلے اگر بارش ہوتی رہی تو پھر تو یہ نکلے گئی نہیں اور اگر بارش رکھ جاتی ہے تو پھر یہ پانچ چھ بجے جو ہے نا پانی اگر بارش رکھتی ہے یقینی طور پر تو اس کے بعد بھی کوئی ساتھ آگ گھنٹے کے بعد یہ پانی جو ہے وہ نکلے گا اور اگر بارش مستلسل ہوتی رہتی ہے جس طرح سے پیشنگوئیاں کی گئی ہیں تو یہ بارش کا یہ جو پانی ایسی طرح سے موجود رہے گا جبکہ اس کے علاوہ دیگر بات کرنے تو بارش کے بعد دو سو سے زائد پیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر چکے ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر اس وقت بھی بجلی جو آیا وہ غائب دکھائی دے رہی ہے اور میکمہ موسمیات کے مطابق جو سلسلہ ہے اسی طرح سے چند روز تک جاری رہے گا اس کے لیے جو زلہ انتظامیاتی اس کا یقینی طور پر ایکٹیو ہونا تھا مگر جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ بلکل برعکس دکھائی دے رہی ہے جبکہ میکمہ موسمیات کے مطابق آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ 26 دگریز انٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت ہوگا وہ 18 دگریز انٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے پیشنٹ ہوئی ہیں کی جاری ہیں تھنڈی ہوایں جو آیا وہ شہر کے اندر چل رہی ہیں اس کے علاوہ بارش کا سلسلہ جو آیا اس وقت بھی جاری ہے اور یہ آئندہ چند روز تک بھی اسی طرح سے جاری رہے گا بہت شکریہ عبید خان تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے آگے پھڑی اور آپ کو بتائیں کہ مل بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی رات کے سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے ہی جاری ہے مصلادار بارش کے دوران شہری پریشانی سے بچانکلی سیٹری ٹریفک پولیس سمیت تمام ادارے متحرک ہو گئے اس سوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں لاہور سے اپنے نمائنٹی آسم باجوا سے جی آزم تفصیلات سے اگاہ کر جائے گا جی بلکل گزشتہ رات سے شروع ہونے والی شہر لاہور میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے اس بارش کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی اور حفظ کا زور جو ہے وہ بلکل سوٹ چکے ہیں موسم خوشک بار جو ہے ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شہر کے اداروں کی بات کی جائے شہر میں مختلف ہونے والے حادثات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس بارش کے دوران تیز اندھی جو آئی تھی اس سے جو ہے وہ نشتر کلونی کے علاقہ میں جو ہے وہ ہمسائیوں کی دیوار گرنے سے ایک ہی خاندار کے پانچ افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں تو اسی طرح مختلف علاقوں میں جو بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اس بارش کی وجہ سے جو ہے وابدہ کے متعدد جو گریز سٹیشن ہے وہ ٹرپ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو کچھ علاقوں میں ابھی تک جو ہے بجلی مجسر نہیں ہے دوسری جانب جو ہے چیف تیفر پولیس کی جانب سے بھی اس بارش کے دوران چیف تیفر کوفیسر کی ہدایت پر جو ہے اس وقت تمام تیفر وارڈنز کو خصوصی طور پر ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں میں موجود رہیں اور کہیں پر بھی تیفر کا جو نظام ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے اور وہ شہری جو اس نشیبی علاقوں میں پانی میں پھنچے ہیں تو ان کی فوری طور پر مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے اسی طرح ڈپٹک کشنل روڈ کی جانب سے بھی شہر کے مختلف علاقوں کا جو ہے وہ دورہ کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہیں ان کو حتمی شکل دینے کے ساتھ ساتھ پانی نکالنے کے احقامات بھی جاری کیے گئے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے شہر میں ابھی تک ہونے والی بارش کے حوالے سے تو جیل روڈ پر جو ہے وہ پہنتی ام ایم بارش ہوئی ہے اسی طرح ائرپورٹ پر اٹھار انشاریہ چھ ام ایم بارش ہوئی ہے ہیڈ آفیس جو واسہ ہے وہاں پر اتالیس سینٹی گریڈ بارش ہوئی ہے اسی طرح لکشمی چوگ میں انٹیس ایم ایم بارش ہوئی ہے اسی طرح مغلپرا میں جو ہے وہ تیرہ انشاریہ پانچ ایم ایم بارش ہوئی ہے تاجپرا میں اٹھارہ ایم ایم بارش ہوئی ہے اسی طرح نشہ ٹون کے علاقہ میں پچیس ایم ایم بارش ہوئی ہے اسی طرح چوگ ناغدا میں تیرہ ایم ایم بارش ہوئی ہے اسی طرح جو ہے گلشن راوی میں سانتیس ایم ایم بارش ہوئی ہے اور اسی طرح جوہ ٹون کے علاقہ میں پنتالیس ایم ایم جو ہے وہ بارش ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو بارش کا سنسلہ ہے یہ توبیس کینٹے تک جاری رہ سکتا ہے بہت شکریہ آسم باجبا تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے کراچی میں اینی دو سو چالیس کے تمام پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ایم کم پاکستان کے محمد ابوبکر دس ہزار چھے سو تیراسی ووڈ لے کر جیت گئے تحریک لبے کے شہساتہ شہباز دس ہزار چھے سو اٹھارہ ووڈ لے کر دوسرے نمبر پر رہے مہاچر قومی مومنٹ کے رفی الدین فیصل آٹھ ہزار تین سو تیراسی ووڈ لے کر تیسرے نمبر پر رہے پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم لوڈی پانچ ہزار دوسو اٹھالیس ووڈ لے کر چوہتے نمبر پر رہے پی ایس پی کے شبیر قائم خانی چار ہزار ساس سو ستانبی ووڈ لے کر پانچ فی نمبر پر رہے زمین انتخابات میں پولنگ کا ٹرن آؤٹ آٹھ اشاریہ تین آٹھ فیصد رہا کراچی میں کامیابی کے بعد ایمکیم کے مرکزی کیمپ میں جشن آتی شبازی الیکشن کمیشن نے اینے دو سو چاریس کا فارم سنتال اس جاری کر دیا حلقے میں پولنگ سٹیشن کی تعداد تین سو نو تھی حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ دو ہزار نو سو پچاسی ووٹ تھی مرد ووٹرز میں دو لاکھ نو ہزار پچاسی ووٹ خواتین کی تعداد بھی دو لاکھ تین ہزار پانچ سو ستر تھی الیکشن کمیشن کے مطابق کاس کے کہ مرد ووٹرز کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار سترہ ہو گئی کراچی میں ایک لاکھ دو ہزار سات سو گیارہ خواتین نے حق رائدہ ہی استعمال کیا ہے مچموعی طور پر چوالیس ہزار تین سو اٹھاسی ووٹرز نے حق رائدہ ہی استعمال کیا ہے کاس کے کے ووٹوں کی درست تعداد چار تین تالیس ہزار نو سو چوراسی ہے گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد چار سو چالیس تھی ووٹ کاس کرنے کی شرعہ آٹھ اشارہ تین آٹھ فیصد رہی انہیں دو سو چاریس زمن انتقابات ٹی ایل پی کی دوبارہ گنتی کی درخواست ریٹرننگ آفیسر نے ٹی ایل پی کی درخواست محصول کر لی نتیجے سے مطمئنی دوبارہ گنتی ہمارا قانونی حق ہے تحریک لبیک پاکستان کے سرپراہ لاحوا سات رسوی کی پریس کانفرنس تین پولنگ سٹیشن سے بیلڈ باکس اٹھا لیے گئے بیلڈ باکس اٹھانے کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں گزشتہ رات غیر قانونی طور پر ڈی ایل پسی کا عملہ تائنات کیا گیا علامہ صاحب رسوی نے کہا کہ ایک پولنگ سٹیشن میں چوہتر ووٹ مسترد کیے گئے جہاں میں اکثریت حاصل تھی وہاں ووٹ مسترد کیے گئے نتائج روکر ہمارے خلاف دوسری پارٹی کو کامیاب کیا گیا ہم ریکاؤنٹنگ کی طرف جا رہی ہیں ہم ہر فارم پر اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے زمنی الیکشن میں ہنگام آرائی اور ہلاکت کا معاملہ دو مقدمات درچ کر لیے گئے مقدمات میں دہشتگردی اور ہنگام آرائی کی دفاعت شامل ہیں اب جیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ زمنی الیکشن میں ہنگام آرائی اور ہلاکت کا معاملہ دو مقدمات درچ کر لیے گئے مقدمات میں دہشتگردی اور ہنگام آرائی کی دفاعت شامل ہیں شیری مزالی نے کہا کہ ایمپورٹڈ وزیر خارجہ کو دفتر خارجہ سے بریفنگ درکار ہے عمران خان نے مقبوسہ کشمی میں بھارتوں کا ارشنوں پر پرانہ بیانیاں اڑا کر رکھ دیا تھا عمران خان نے پاکستان کو علاقائی اور عالمی سطح پر ایک اہم کھلاری بنا دیا پی ٹی آئی دور میں چار ماہ میں اسلامباد میں اوائیسی کے دو اچلاس ہوئے اسلام او فوبیا کے خلاف عمران خان کی متعارف کردہ قراردات یو این نے منصور کی کرونا سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کو ایک مثالی ملک قرار دیا گیا لاہور میں ازادی ماش کے دوران توڑ پڑ پولیس پر تشدد کا معاملہ جمشیٹ ٹیما حماد ازر یاسمین راشیز شفقت محمود عدالت میں پیش ہوئے عجاز شاؤتری محمود رشید اسلام اقوال زبیر نیاسی اور دیگر بھی پیش ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں کے اپوری زمانتوں میں اٹھائیس جون تک توسی ہوئی ملزمان کے خلاف سانہ شادرہ اور گلبرک میں مقدمات ترچ ہیں لاہور کی تشدگردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر قائم مقدمات کی صلاحات ہوئی ملزمان کی جانب سے وکیل برہان موسم نے دلائل مکمل کیے عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں جمشیٹ اقبال چیما حماد ازر ڈاکٹر یاسمین راشیز شفقت محمود عجاز شاؤتری محمود رشید سمیت دیگر پیش ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں نے تھانہ شادرہ اور گلبرک میں درش مقدمات میں زمانتیں دائر کی اور اس ادادے دہشتگردی عدالت کا جج عبیق گل خان نے زمانتوں پر سمات کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانتوں میں اٹھائیس جون تک توسیح کا حکم دے دیا عدالت کے باہر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے جانب سے ناہری بازی کی گئی کارکنوں کے جانب سے لاچی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی کے ناہری لکھائے گئے عثمان مزار کو بدوری سابق وزیراعلا مراد دینی کی درخواست پر سمات عدالت نے آئیچی اور چیف سیکریٹری پنجاب کو طلب کر لیا متلکہ فریقین کے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہ میں عثمان مزار کے ساتھ چواتہ ملازمین بطور سیکیورٹی موجود ہیں سرکاری وکیل نے کہا کہ مکمل جواب جمع کرانے کے لیے محلت دی جائے آپ نے تماشا لگایا وہ ہے ابھی تک جواب جمع نہیں کرایا میں شوکاس نوٹس جاری کرتا ہوں پسیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی صدارت میں اجلاس شیئرمن ڈیلیفری ایسوسییشن سرمائیکل بارپر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ہوئی برطان بھی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت پنجاب حکومت اور سرمائیکل بارپر کا پارٹنرشپ بحال کرنے پر اتفاق مشتر کا ٹیم آئندہ کے لاعامل کے لیے صفارشات تیار کرے گی جانمیہ روٹ میں تیار کر کے تیزی سے آگے پڑھایا جائے گا اجلاس میں فیصلہ شہباز شریف کے گزشتہ دور میں تعلیم اور صحت بے بنا کام ہوا ہے مائیکل بارپر نے کہا کہ پنجاب حکومت کی اب بھی ہر ممکن معاملت کریں گے سرمائیکل بارپر کے ساتھ مل کر عوام کو میاری سہولت فراہم کریں گے سرمائیکل بارپر کے تجربے سے استفادہ کریں گے پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے نئی پاکستانی حکومت کے نمائندوں سے ملنے کے چند مواقع ملے نیڈ پرائیس نے کہا کہ گزشتہ ماں فریکن ملقات میں تعمیری گفتک ہوئی ہے پاکستان خطے میں اہم شراکت دار ہے پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات کو مزید آکے بڑھا رہے ہیں بھارت بڑی مقدار میں روس سے تیل خرید رہا ہے آپ کو تشویش ہے پاکستانی صحافی کا سہار بھارت سے اس معاملے پر متجد باہر گفتک ہوئی ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا بھارت سے ایسی شراکت داری نہیں بنا سکے جیسے اس کی روس کے ساتھ ہے بھارت کو واضح کر چکے ہیں کہ ان کی مدد شراکت داری کے لیے تیار ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا بریفنگ کے دوران بھارت میں بی جی پی سرکار کے جانب سے مسلمانوں کے گھروں کو گرانے جانے کی مضممت کی نیٹ پرائیس نے کہا کہ ہم بی جی پی کے دو رہنواؤں کے جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق غستقانہ بیان کی مضممت کرتے ہیں ہمیں توقع ہے کہ بھارت کو حکومت انسانی حقوق کا احترام کرے گی امریکہ اس سلسلے میں بھارت کی حوصلہ افضائی کرے گا ان کا کہنا تھا کہ انسانی وقار مسواری اور مواقع اور ازادی مصحب کا احترام کیا جانا چاہیے یہ کسی بھی جمہوریت میں یا اقتدار میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے روس سے تیل خریدنے کے بارے میں بھی سوالات کے جواب میں کہا بھارت سے اس معاملے پر متعدد بار گفتگو ہوئی ہے بھارت سے ایسی شراکتداری نہیں بنا سکے جیسی اس کی روس کے ساتھ ہے بھارت کو واضح کر چکے ہیں کہ ان کی مدد شراکتداری کے لیے تیار ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ ہمیں نئی پاکستانی حکومت کے نمائندوں سے ملنے کے چند مواقع ملے ہیں کہ اس نشطہ مام لینکن کو پاکستانی ہم منصب سے ملنے کا موقع ملا پہلی بار یہ بہت اچھی اور تعمیری بات جی تھی نیٹ پرائیس نے مزید کہا کہ پاکستان ہمارا شراکتدار ہے ہم اس شراکتداری کو آکے بڑھانے کے لیے طریقے تلاش کریں گے الینجی کے درامداد کے لیے بولیاں طرف پاکستان الینجی لیمیٹیڈ دلجسپی رکھنے والی کمپنیاں تیز جون تک بولیاں جمع کر آ سکتی ہیں چار الینجی کارگو آئندہ ماہ درکار ہیں پاکستان الینجی لیمیٹیڈ پہلا کارگو تین سے چار جولائی کو درامد کیا جائے گا دوسرا الینجی کارگو آٹھ سے نو جولائی کو درامد ہوگا الینجی کا تیسرا کارگو پچھ سے چھبیس جولائی کو درامد ہوگا چوتھا الینجی کارگو تیس سے اکتیس جولائی کو درامد کیا جائے گا این ایپ کی خفیہ اطلاف پر ابارہ مارکیٹ اسلام باق میں کروائی کوریر آفس میں پارسل کے ذرکے ہیروین براؤن برطانیہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئے نو سو چالیس گرائیم ہیروین بما پیکنگ مٹیریل سات ادر جیکٹوں میں چھپائے گئے تھی پارسل اسلام بات کے رہائشی ماہ شاہلال کی جانب سے بک کروایا گیا تھا پارسل برطانیہ میں مقیم ویراج سلیم نامی شخص کو موصول ہونا تھا براؤن شبہ منشیات کب سے ملے کر مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے خوشک سالی کے اثرات کو پانی کے وسائل میں اضافہ کر کے کم کیا جا سکتا ہے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان خوشحالی سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے خوشک سالی سے نمٹنے کے لیے منظی مربوط ایکشن پلان شروع کرنا ہوگا زمینی پانی میں اضافہ مزید زخائر کی تعمیر پانی کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوگا سینیٹر شہری رحمان کا کہہ سالی سے نمٹنے کے عالمی دن پر پیغام کہہ سالی نے دنیا کے سوا ممالک کو لپیٹ میں لے لیا شہری رحمان نے کہا کہ بہران محلیاتی تبدیلی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے پاکستان کے بہت سے علاقے تیزی سے سہرہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں پانی کی کلت کسانوں کی غربت اور بیرزگاری کی وجہ سے بنتی ہے پاکستان کا شوار دنیا کے شدید کہہ سالی کے شکار تیز ممالک میں ہوتا ہے ائر شیف مارشل زہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیوی وار کالیج اور لاہور کا دورہ پاک پہنیا کمانڈی وار کالیج ریر ایڈمیرل شفاق علی خان نے ائر شیف کا استقبال کیا ائر شیف مارشل نے یادکار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ آفانی بھی کی ائر شیف مارشل زہیر احمد بابر کا اکام فنبی نیویل سٹاف کورس کے شرقہ سے خطاب ملک کی پہری سرحدوں اور مفادات کی حفاظت کے لیے پاک بہریہ کا کردار قابل تحسین ہے دفاعی پیداوار میں خود انساری ناگسیر ہے زہیر احمد بابر پاکستان کی مسلح فاج کسی بھی قسم کے قطرے سے نمٹنے کے لیے ہوا وقت تیار ہے ہمسر شہباز کو آدھے سے ہٹانے کے لیے درخواست پر سماک کرنے والا بینچ آج ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا 20 جون کو جس شجاعت علی خان کے وجہے جس شاہد وحید سماک کرنے کے جس شاہد علی خان کی بہاولپور بینچ میں مصروفیت کے باعث بینچ تبدیل کیا گیا اس سے قبل چیف جسیس نے انتظامی مصروفیات کے باعث کیس جس سے سجاعت علی خان کی عدالت میں ٹرانسفر کیا تھا نون لیکی رہنما دانیال عزیز ٹریفک خاصمی شدید صفمی دانیال عزیز ناروال سے لاہور کے سروسس ہسپتار منتقل کر دیا گئے لاہور میں لیکی رہنما دانیال عزیز کو میڈیکل آئی سی یو شفٹ کر دیا گیا ہے سروسس ہسپتار میں میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ دیا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق دانیال عزیز شکرکڑ ناروال روڈ پر آسم صفر تھے کہ اس گاڑی کو حاستہ پیش آیا ان کی گاڑی مصدار ٹرک سے چکر آ گئی حادثے میں دانیال عزیز سخمی ہوئے ان کا چہرہ شدید متاثر ہوا حادثے میں ٹرک ڈرائیور جانپک ہو گیا جبکہ دیگر چار افراد پھر شدید سخمی ہوئے ریسکیو الگاروں نے انہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتار ناروال منتقل کر دیا تھا تاہم بعد ازہ لاہور کے سروسس اسپتار میں بجوا دیا گیا خواجہ سلمان رفیق کے مطابق دانیال عزیز خوش میں ہیں اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے نواب شامی تعلیمی بورٹ شہید بن عزیر آباد میں بدترین کارکرت کی تعلیمی نظام کا براہار تعلیمی بورٹ شہید بن عزیر آباد کے تحت آج ہونے والا باہرمی جواد کا فیزکس کا پرشاہ آؤٹ آج ہونے والا فیزکس کا پرشاہ مختلف ورڈ سیپ گروپ کی زینت بن گیا نواب شامی بوٹی مافیا کے سامنے بورٹ انتظامیاں بے بس وزارت ریلوے نے حفظے کی شٹی ختم کرتی مہتمہ ریلوے میں حفظے میں چھ دن کام ہوگا اب ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزارت ریلوے نے حفظے کی شٹی ختم کر گی مہتمہ ریلوے میں حفظے میں چھ دن کام ہوگا اب خبر شامل کریں گے بین الاقوامی منظر نامے سے بھارتی فوج میں شاملیت کی پالیسی کے خلاف ایتجاج کا تیسرا روز متجد شہروں میں مساہرین پھر سڑکوں پر نکل آئے ایتجاج کے باعث ریاض سے بہار میں نیشنل ہائی فی بند کر لیا گیا دلی سے کلکتہ جانے والی ٹریفک کی عامت و رب بھی موطل کرتی گئی سکندر آباب میں تروا کا ٹرین پر پتھراؤ ریلوے ٹریک بلوک کر دیا گیا بہار میں ٹرین کی ساتھ گولیاں جلا دی گئے فارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش میں بھی مساہرین نے ٹرین کو آکھ لگا دی حاجی پور سٹیشن پر توڑ پور بکسر میں تروا کا ریلوے ٹریک پر ایتجاج ریلوے ٹریک ٹرائر جلا کر بلوک کر دیئے اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کے قومی ٹیم کے قبطان بابر آسم کو آئیس ایسی کی جانب سے خصوصی کیفز مصول ہو گئی سماشی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بابر آسم نے کیفز ملنے کی تصویر شیئر کر دی کہا کہ سخت محنت کا صلح ضرور ملتا ہے واضح رہے کے ٹیم کے قبطان اس وقت ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بیٹر ہیں ٹیس درجہ بنتی میں ان کی چوتھی پوسیشن ہے